اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ایک خبر آئی ہے آگے آنے والے حالات میں اس خبر کا بہت زیادہ کردار ہوگا قاضی فائزیسا نے ایک ہم خیال بینچ ترتیب دیا ہے جو فیضاباد دھرنا کیس کا ریویو سننے جا رہا ہے اس کیس کے فیصلے میں دو میمبر بینچ نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی اداروں کے لوگ ہیں وہ آئی ایس آئی کے ہیں خا ایم آئی کے ہیں آئی بی کے ہیں یہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی سیاست میں ملوث ہوئے یا جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کی مدد کی یا وٹیور ان سب کے خلاف اداروں کے اندر کاراوائی ہونی چاہیے ناظرین اکرام میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جرنل فیض حمید کا اس فیصلے میں بقیدہ نام لیا گیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ باوردی لوگ دھرنے والوں کو پیسے دیتے ہوئے کیمرے میں موجود تھے سب دکھایا گیا اس پر بہت سخت ریمارکس آئے تھے اس میں قاضی صاحب نے دوہزار چودہ کے دھرنے پر بھی تنقید کی تھی اور اس میں مزید انہوں نے مفت میں تحریک انصاف کو بھی رگڑ دیا تھا جس کی وجہ سے تحریک انصاف نے اس پر ریویو دائر کیا تھا اس پر شیخ رشید نے بھی ریویو دائر کیا تھا اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی ریویو دائر کیا تھا اس کیس کی سمات اب اٹھائیس تاریخ کو مقرر کر دی گئی ہے جج امین الدین خان جن کے ایک ووٹ سے قاضی کا لندن پروپرٹیز کا کیس ختم ہوا اور جسیس اتر من اللہ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگنے والے وہ اس بینچ میں شامل ہیں سو یہ تین بینچ اب اس کیس کا ریویو سنیں گے یہ سمجھتے جائیں کہ جسیس تاریخ اور جسیس ایجاز الہیسن سینئر ترین ججز ہیں ان کو نظر انداز کر کے امین الدین خان اور اتر من اللہ کو ساتھ بٹھا کے یہ بینچ ترطیب دیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیف جسیس کا اختیار ہے وہ چاہے تو کریں میں صرف ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو عمرتہ بندیال کے بینچز پر اتراز کرتے تھے اور ہم خیال ججز کہتے تھے تو یہ بھی ہم خیال ججز ہیں یہ اسی گروپ کے ججز ہیں جو قاضی صاحب کا گروپ ہے بندیال کے ٹائم بھی تو اس لیے اس چیز پر تنقید نہیں ہونی چاہیے ہر چیف جسیس اپنی مرضی کا بینچ بناتا ہے ورنہ تنقید کرنے پہ آئیں تو یہ تو بہت بڑی تنقید کی بات ہے کیونکہ قاضی صاحب کے حمایتی اور سپورٹر صحافی اور ریپورٹرز یہ اتراز اٹھاتے تھے اینیوے اس کیس سے نکلے گا کیا ناظرین اکرام ایک طرف نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے کہ جنرل فیض حمید جنرل باجوہ ساکی بنیسار جسس خوصہ ان سب کا اعتصاب ہونا چاہیے واحد کیس میں اور یہ سپریم کورٹ کے دو ججز کا فیصلہ ہے جنرل فیض حمید کا نام ڈالا گیا ہے اس کیس سے شروعات ممکنہ طور پر کی جا سکتی ہیں لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں بقول اماد یوسف جو اے آر وائے کے پروڈیوسر ہیں شہباز گل کا جب معاملہ ہوا تو انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ فیصل وارڈا نے کچھ دن پہلے یہ پریڈکشن کی تھی دو چیزوں کی نمبر ایک کہ جسس عمرتہ بندیال نیب ترامیم اڑا دیں گے اور نیب کا پرانا قانون بحال ہو جائے گا یہ فیصل وارڈا نے پریڈکشن کی تھی اس کے علاوہ جو فیصل وارڈا نے پریڈکشن کی وہ یہ تھی کہ قاضی صاحب آئیں گے اور سب سے پہلا کیس جو وہ اٹھائیں گے وہ فیضہ باد دھرنا کیس ہوگا اب آپ یہاں سے سمجھ جائیں یہ کس کی خواہشات پر کیس اٹھایا گیا ہے اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو جو بھی لوگ وردی میں ہیں وہ کسی بھی ادارے سے ہوں ان سب کا اعتصاب ہونا چاہیے کسی کو بھی سیاست کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر گوال منڈیلا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس پر تنقید ہوگی اور اس کا لیٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ اگر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار جو کہ نواز شریف کے رشتہ دار تھے کیا انہیں بلایا جائے گا کیا جنرل فیض حمید کوئی کام کر رہا تھا تو وہ اپنے تئی کر رہا تھا اتنا طاقتور ہو گیا تھا ایک جونئر آفیسر پھر نمبر دو آرمی چیف جنرل باجوا تھے نواز شریف ان سے بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن ایک اور چیز جو آپ کو یاد نہیں ہوگی میں یاد دلا دوں دوہزار سولہ سے دوہزار انیس کے درمیان ڈی جی ایم آئی جنرل آسم منیر تھے تو اگر ملٹری انٹیلیجنس کا قصور قرار دیا گیا اس فیصلے میں تو کیا ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ اگر شامل تھے اگر شامل تھے تو وہ بھی کیا اپنے تئی ہی کام کر رہے تھے یا انہیں اوپر سے آرڈر دیا گیا تھا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کاروائی کس طرح کی ہوگی یا نہیں اس ریویو کا فیصلہ کیسے آئے گا قاضی صاحب کس کو ٹارگٹ کریں گے یہاں سے پتا چل جائے گا کہ یہ نواز شریف کی خواہشات پر عمل درامت ہے یا یہ کوئی جینون معاملہ ہے جو قاضی صاحب ریویو نبٹانا چاہتے ہیں میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی درخواست واپس لے لینے چاہیے کیونکہ یہ اب بڑے چھوٹے معاملات رہ گئے ہیں لیکن یہاں سے آپ کو قاضی صاحب کی ترجیحات کا بھی پتا چل جائے گا ملک میں آئین نہیں ہے قانون نہیں ہے آج ایک اور جنرلس صحافی کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک ٹویٹ کی توہینہ میز تو کب تک یہ سلسلہ چلے گا عمران ریاض خان غائب ہیں سرکاری سیاسی ورکرز حب سے بیجاہ میں رکھے ہوئے ہیں عثمان ڈار غائب ہیں شیخ رشید کو غائب کیا ہوا ہے اور کتنے لوگ ہیں پرویز الہی کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے توہین عدالت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا تو قاضی صاحب نے یہ بہتر سمجھا کہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں ملک میں الیکشن ہو نہ ہو آئین ہو نہ ہو قانون ہو نہ ہو جمہوریت ہو نہ ہو میں دوہزار سترہ کے فیضاباد کیس کو اٹھا لوں حالانکہ یہ بات میں بھی کیا جا سکتا تھا قاضی صاحب اس مہینے ڈیڑھ مہینے میں اپنی جمہوریت بچاتے سارے معاملات ٹھیک کرتے انسانی حقوق بحال کرواتے پھر آرام سے شوق سے فیضاباد دھرنا کیس سنتے لیکن ایسا ہوا نہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ میرے خیال میں دال میں کچھ کالا ہے انلیس یہ کیس لگتا ہے اور سب ڈسمس ہو جاتا ہے سب اپنی درخواستیں واپس لے لیتے ہیں اور یہ کیس ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور کوئی observation نہیں دی جاتی ہاں اگر اس میں کہا جاتا ہے کہ اب اس پر عمل درامت کروایا جائے گا فیصلے پہ تو ضرور عمل درامت کروائیں لیکن پھر across the board عمل درامت کروائیں پھر سب کے اوپر عمل درامت کروائیں پھر ہمیں لگے گا کہ آپ درست جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام اب آتے ہیں نواز شریف کی طرف نواز شریف سے کیے گئے وعدوں کی خاطر تحریک انصاف کو تباہ کیا گیا عمران خان کو ویلن قرار دیا گیا عمران خان اب بھی جیل میں ہیں باہر نہیں آنے دے رہے اس کے باوجود گوال منڈیلا کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں گوال منڈیلا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا سہولتکار اور فرنٹ مین ہے اسے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ میرے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے میں جو ڈیمانڈ کروں گا پوری ہوگی لیکن کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پوری کر دی جائیں تو پھر پنڈورا باکس کھل جائے گا اور فیوچر میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا اس لیے بھی شاید کچھ سوچا جائے گا اس کے حوالے سے کہ کہاں تک جایا جائے نظر نکرام آپ کو آپ یاد کریں کہ جب نواز شریف نے گجران والا کی تقریر کی تھی تو اس کے ایک دو مہینے بعد اچانک نواز شریف نے جنرل باجوا کا نام لینا چھوڑ دیا تھا لیکن جنرل فیض امید کو رگڑا پھر بھی جاری تھا یہ ایک کیویلٹی مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہوگی اس سارے معاملے ہو پتا ہے نہیں ہو پتا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے کنسرن ہیں ہمارا کنسرن ہے اگر ہونی ہے تو سب کی ہو جو جو بھی دوہزار سترہ کے بعد سیاست میں حصہ لتا رہا اور آپ تو گواہ بھی آ چکے ہیں آپ لوگ یہ رانہ سنولہ کا بیان سنیں ذرا اس سے کیا سوال پوچھا گیا اور اس کا کیا جواب تھا ملائزہ کریں باوجود اس کے جنرل باجوا وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ احتمام کیا ان کو تین سال مزید دینے کا دیکھیں بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ سٹیٹیجی کا حصہ ہوتے ہیں شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے حدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے جی ناظرین اکرام یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن کا ووٹ اس لیے دیا تھا کہ اس کے بعد عمران خان کے خلاف سازش ہوئی جیسے یہ خود فتنہ کہتے ہیں فساد کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن اس لیے دی دوہزار انیس میں تاکہ عمران خان کا انتظام کیا جا سکے آپ نے پھر دیکھا کہ کیا ہوا کس نے کیسے کیا سارے مورے کیسے ہیلے اس سے پہلے خاجہ آسے بھی یہ خود کہہ چکے ہیں کہ جس دوران ایکسٹینشن کا معاملہ چلنا تھا ہمیں آفر ہوئی تھی کہ پنجاب حکومت آپ لے لیں تو یہ سب کچھ ہوا تو اکراس دی بورڈ اکانٹی بیلٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ابھی جو عمران خان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اگر کرنا ہے تو پھر جس نے جب جب سیاست میں حصہ لیا جب جب سیاسی بیانات دیئے جب جب سیاست میں انٹری ماری جب جب کسی سیاسی جماعت کے خلاف کام کیا پھر سب کی اکانٹی بیلٹی ہونی چاہیے اب ناظرین اکرام جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں عارف علوی کی ملاقات کا پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں اس کے بعد محمد علی دورانی سے تحریک انصاف کے وفد نے جسے اسد کیسر لیڈ کر رہے تھے ملاقات کی یہ ظاہر ہے یہ ملاقاتیں صرف ایک مقصد کے لیے ہیں عمران خان اپنی رضا مندی سے مائنس ہو جائے سیاست سے باہر چلا جائے اور پارٹی اپنی رضا مندی سے کسی کے حوالے کر دے بس یہ واحد آپشن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے علاوہ یہ کوئی آپشن ایفورڈ نہیں کر سکتے انہیں ڈر ہے کہ عمران خان اتنا اصول پسند ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا تو آپشن تو یہی ہوگی لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ معاملات کب تک اور کتنے عرصے تک آگے جاتے ہیں دیکھیں مذاکرات کے لیے لوگ تب ہی تیار ہوتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ بات نہیں بن رہی اگر بات بن رہی ہوتی تو کیا ضرورتی مذاکرات کرنے کی ظاہر ہے پریشانیاں زیادہ ہیں ملکی معیشت ان سے چال نہیں رہی حالات بہت خراب ہیں عوام کا کچومر بن چکا ہے اور آج میں امار فاروق جس بچے کو قتل کیا گیا اس کے بھائی جو اس سے دو سال بڑا ہے اس کو سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم اب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم نے یہاں نہیں رہنا ہمارے بھائی کو انہوں نے مار دیا جیسے ہی بابا کو چھوڑیں گے تو ہم یہ ملک چھوڑ کے یوکے چلے جائیں گے اس عمر کے بچے کے دل میں پاکستان سے کیسی مایوسی پیدا کر دی گئی ہے اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے پوری قوم کو مایوس کیا گیا ہے یہ فیفت جنریشن وار کا سب سے بڑا ٹول ہے کہ قوم کو مایوس کر دیا جائیں انہوں نے یہ جو سب بیرونی قوتوں کی ایمار پر قوم کو مایوس کیا ہے تاکہ یہ قوم کسی قابل نہ رہے اور صرف اچھی غلام بن کے رہے یا یہ ملک چھوڑ چائیں یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے لاکھوں لوگ ہر ماہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنی بڑی ہجرت جتنی ان اٹھارہ ماہ میں ہوئی ہے میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد ایک ہجرت ہوئی تھی اور ایک ہجرت پچھلے سولہ سترہ ماہ میں ہوئی ہے یہ میرا چیلنج ہے تمام اداروں کو کہ کوئی بھی ڈیٹا نکال کے مجھے دکھائیں کہ ان سولہ سترہ ماہ میں جتنے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں اس سے زیادہ کبھی گئے ہوں اتنے ٹائم پیریڈ میں اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اسی فیصد لوگ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں آپ کو عمران خان کو عزت دینی پڑے گی ورنہ یہی صورتحال مزید بگڑتی جائے گی اور آپ کے لیے صرف نفرتیں بڑھیں گی جو کوئی بھی نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ سنس پریویل کرے جو بھی کوئی ایجنڈا ہے اس سے نیچے اتریں اور پاکستان کو سامنے رکھیں اور اگر پاکستان کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کو عزت دینی پڑے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا